سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرویم میں سمیہ رزوان آپ کو ویلکم کہتی ہوں ناظرین مئی دوہزار اکیس سے اغوانستان جل رہا ہے امریکی فوج کا انقلال شروع ہوتے ہی تالبان نے اغوانستان کو میدان جنگ بنا دیا عام نامل شروع ہوا تو مگر عام قائم نہ ہو سکا پیس پروسس مکمل نہ ہو سکا تین ماہ سے جاری انقلال کے دوران اغوانستان کی سڑکیں خون سے لطپت ہو چکے ہیں اغوان فوج اور تالبان کے ماں بین جنگ میں کئی اغوان شہری بچے بورے اور قواتین شہید ہو چکے ہیں کئی تالبان کے خوف سے اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں بے گھر ہو چکے ہیں اور اب یہ خبر بھی ہے کہ پانچ لاکھ مہاجرین پڑوسی ممالک حجرت کریں گے اغوانستان کی اس بگڑتی صورتحال کے پیش نظر امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات نے گزشتہ روز تالبان سے ملاقات کی اور ان کو صاف الفاظ میں یہ پیغام دیا کہ زور اور جبر سے لائے جانے والی حکومت کو نہ امریکہ قبول کرے گا اور نہ ہی دنیا امریکہ نے تالبان کو یہ وارننگ دی کہ ملٹری آپریشن روکیں اور مسئلے کے سیاسی حل کی طرف آئیں اغوان حکومت سے مذاکرات کریں امریکہ نے دیگر ممالک سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ تالبان کو قبول نہ کریں ماضی میں ناظرین جب اغوانستان میں تالبان کی حکومت تھی تو پاکستان متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے تالبان کی حکومت کو قبول کیا تھا تالبان اس وقت اغوانستان کے نو صوبائی دارہ حکومتوں پر قبضہ کر چکے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تالبان مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور اغوان فوج ان کے سامنے ہتیار ڈالے پر مجبور ہے کیونکہ وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں اغوانستان اشرف غنی اغوان فوج کی کارگردگی سے خوش نہیں انہوں نے اغوان فوج کے چیف کو ہی تدبیل کر دیا اغوانستان اشرف غنی کی جانب سے پاکستان پر بھی لزمات لگائے جا رہے ہیں اور یہ کہا گیا کہ پاکستان تالبان کی حمایت کر رہا ہے پاکستان نے اس بات کو مسترد کیا اور یہ کہا کہ اغوان حکومت صورتحال پر قابو نہ پانے غصہ پاکستان پر نکال رہی ہے پاکستان کے جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ اغوانستان میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں ہے اس وقت صورتحال اغوان حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے امریکہ نے اغوان حکومت کو تعاون کی یقین دیہانی کرائی ہے اور عالیہ دنوں میں تالبان کے خلاف جاری آپریشن میں امبیقی فوج نے اغوان فوج کا دفاعی حملوں میں بھرپور ساتھ دیا ہے امریکہ نے گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں تالبان کو یہ پیغام بھی دیا کہ اغوانستان کا حل فوجی نہیں ہے دونوں فریخین کو ساتھ بیٹھنا ہوگا کوئی سیاسی حل نکالنا ہوگا زور زبدستی سے تالبان پسل نہیں ہوگا لیکن صورتحال کچھ اس طرح کیے ناظرین کہ 65 فیصد اغوانستان تالبان کی قبضے میں چلا گیا ہے آج کی خبر ہے کہ جو آٹھوہ صوبہ تھا اس پر بھی تالبان جو ہیں وہ قبضہ جمع چکے ہیں اور اب جس طرح ہم بہنے پہلے آپ کو بتایا کہ پانچ لاکھ مہاجرین ہیں جو پڑوسی ممالک ہجرت کریں گے اس سے صورتحال مزید خراب ہوگی ہمارے مہمان موجود ہیں آج اغوانستان کی اس بدلتی صورتحال پر اور پاکستان کا جو کردار ہے اور جو پاکستان کے ساتھ اب تک ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کریں کراچی سٹوڈیو سے سینر صحافی ہیں تذیعہ کار ہیں ایڈرنگ چیف ہیں بولنیوز کے نظری لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کا لیفٹن جنرل اچائر اندر شویف صاحب بھی ہمیں جوائن کریں دفاعی تذیعہ کار ہیں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ ہارس نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بگیئر اچائر ہارس نواز صاحب بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا میں سب سے پہلے لغاری صاحب سے گفتو آغاز کرنا چاہوں گے لغاری صاحب پاکستان نے اس جنگ میں بہت نقصان اٹھایا ہے مالی بھی اور جانی اس بات کا تذکرہ کئی دفعہ ہو چکا ہے بتایا جا چکا ہے لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ افغانستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں افغانستان اس کا ملبا اس کا غصہ پاکستان پر نکالتا ہے پھر یہ بھی الزام لگاتا ہے کہ پاکستان اموان طالبان کی مدد کر رہا ہے پھر ایک کانفرنس ہوتی ہے اسلامتی کانفرنس جس پہ پاکستان کو مدوی نہیں کیا جاتا یعلاد کہاں جا رہے ہیں بہت شکریہ کہ اتنے بڑے لوگوں سے پہلے مجھے آپ موقع دے رہی ہیں ورنہ ان کے بول جانے کے بعد تو میں کہیں کا نہ رہتا لیکن یہ کہ ہم جب شیف صاحب موجود ہیں حارث نواز صاحب موجود ہیں اور ان کے ناموں کے ساتھ اتنے بڑے اہدے بھی ہوتے ہیں اور ریٹائر ہونے پر بھی کوئی ریٹائر ہم یوں نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اب پھاری ہو گئے ہماری ہم سیویل ہیں اگر ریٹائر ہوتے ہیں تو ریٹائر ہی ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھی ریٹائر ہو کر بھی ان کی بات کا وزن جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ہم نے ہمیں اکتالیس سال ہو چکے ہیں اور عملن تو ہم اس سے بھی ایک دو سال پہلے اس آگ میں کودے ہوئے تھے اب ہمیں اکتالیس سال ہو گئے ہیں کہ ہم اس آگ میں جل رہے ہیں اور افغانستان کا جتنا بھی نقصان ہوا جانی نقصان ہوا مالی نقصان ہوا اسی طرح سے ہم بھگت رہے ہیں ہم اپنے ستر ہزار لوگ ہم فیگر بتاتے ہیں لیکن فیگر اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ہم نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے اور اتنے تکلیف دے حالات ہوتے ہیں بعض دفعہ کے دل کہتا ہے کہ ہم کس دلدل میں فنس گئے ہیں اور پھر یہ کہ جن کے لیے ہم پھنستے ہیں وہ ہمارے لیے اور عذاب بنا دیتے ہیں امریکہ آزاد دنیا کے لیے اٹھا تھا اور اس نے آزاد دنیا کو ایک دوسری دنیا بنیوی تھی اس سے نجات دلانی تھی یہ لیکن ہو نا سکا لاری صاحب مٹینیو کرتے ہیں مجھے بریک کا کاج آ رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں یہی سے گفتگو کو دوبارہ جھوڑیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے